بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرنے ہیں دوسری سب خیر خیریت نلو سو سٹارٹ کی طرح میں میں چھڑے نلو یہ میٹ اسٹی بھئی بشاوری لوگوں کی تو پہچان یہی ہے ہم تو بہت شوک سے کھاتے ہیں تو بنانا کیسے بہت آسان بہت سمپل منٹو کا گاہ میں چینی لینی ہے چینی کو جو ہے تو پہلے آئل ایٹ کرنا ہے پتیلے میں اور اس میں آپ نے چینی ایٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس میں جو ہے صاف کیا ہوا میوہ جو کہ آپ نے کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے اس کو پانی میں سوک کرنا ہے یا ایک گھنٹے کے لیے تو بس اس کو اس میں جو ہے آپ نے اس طریقے سے ایٹ کر دینا ہے یہ چینی میلٹ کرنی ہے اس میں کوشش کریں پانی نہ ایٹ کریں بلکہ اس پہ آپ جو ہے وہ میوہ ایٹ کر دو گے تو یہ بہت زبردست طریقے سے ہو جائے گی بلکہ اگر آپ اس میں اس کو سٹیئر کرتے رو تو یہ جو ہے اچھے سے ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ اس میں پانی ایٹ کرو گے تو پھر آپ کو وہ پانی سوکھانے میں بھی ٹائم لگے گا تو ہماری جو ہے وہ چینی اچھے طریقے سے ملٹ ہو گئی ہے بس اب ہم اس میں جو ہے تو میوہ جو ہے وہ ہم نے ایٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے میوہ چھے نہ بلاؤ اور جو ہے یہ بشاور کی پیچھان ہے یہ کسہوانی بازار میں ملتا ہے اور بڑی مزے کا ملتا ہے یہ دیکھیں اس کا کڑر کتنا خوبصورت آگئے تو بس اس طریقے سے اس کو جو ہے بنا کے پھر اس کو جو ہے آپ نے الگ سے ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے آتے ہیں اپنی باقی جو ہمارا مین پروسس ہے اس کی طرف آتے ہیں پیاز لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے آپ نے آئل میں ڈال دینا ہے اس طریقے سے آپ کا پیاز جو ہے وہ کلر شینج کر دے گا ایک ادر ٹماٹر جو ہے آپ نے ایڈ کرنا ہے ایک کلو چاول تھا اچھا اس میں آپ نے زیرا تین چمچ میں نے زیرا ایڈ کیا ہے اور کالی میرش دس سے پندرہ کالی میرش لے لینی ہے چھے ساتھ لونگ لینی ہے دو چمچ جو ہیں آپ نے لے لینا ہے سوکھا جو دھنیا ہے اس کا پاورڈر اور دارچینی آپ نے ایڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہیں آپ نے جب پیاز آپ اس میں ایڈ کرو گے اور آپ جو ہے تو کڑی پتہ اس میں ایڈ کرنے کے بعد یہ سارے جو مسالیں ہیں یہ آپ اس میں ایڈ کر دو گے اور نبک جو ہے وہ جائے گا حضب زائی کا یہ تقریبا ریسپی میں بتا رہی ہوں ایک کلو جو ہے چاول اور ساتھ اس میں جو ہے تو آدھا کلو جو ہے میوہ اور آدھا کلو جو ہے چنا چنا بھی آپ نے ایک دن پہلے اس کو پانی میں سوک کر کے اور بوائل کر لینا ہے پھر آپ نے جو گوشت کی یخنی نکالی ہوگی آپ نے اس میں گوشت جو ہے اچھے طریقے سے اس کو اس طریقے سے ڈال دیں اور اس کو پکانا شروع کر دیں ٹھیک ہے جب گوشت آپ کا مطلب گوشت تو آل ریڈی پکا ہی ہوگا لیکن بس ایم 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 ہوتا ہے تو ایم 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 جان دکھانے والا کام ہے آپ گوشت کو اس میں ڈال دیں تاکہ وہ اندر اس کے جو ہے ٹیسٹ آ جائے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے چنے بھی اٹ کر دیں ہیں چاول بھی اٹ کر دیں ہیں یخنی اٹ کر دیں ہیں جتنی آپ کو چاہیے اور بس دم پہ رکھنا ہے اور یہ چٹکیوں میں ہمارا میوہ چنے بلاو ریڈی ہو گیا ہے تو اب پلیز اس کو ٹرائی کیچے کا بہت سابر دس ریسپی ہے اور بہت سیادہ ٹیسٹ ہی ہے آپ کو پسند آئے ہوگی تینکیو سو ملچ اللہ حافظ